میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن میں کلک کیجئے تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہائی فرنڈز میں شبوجیت کمپیٹر ٹیچنگ انسٹیٹوٹ سے فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایکسل میں ایڈوانس فیلٹر کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز دیکھئے میرے سامنے ایک ایکسل کا ٹیبل کھلا ہوا ہے جس میں میں دکھایا ہوں سیلری ڈیٹیلز نیم ہے ڈیپارٹمنٹ ہے بیسیک ہے سوری بیسیک ہے ٹی اے ہے ڈی اے ہے ایچ اے ہے گراس ہے اور سٹیٹس ہے تو یہ میرا ایک فل کمپلیٹ ٹیبل ہے جس ٹیبل کی اوپر مجھے فیلٹر کرنا ہے تو ایکسل میں دو طرح کا فیلٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایڈوانس فیلٹر دوسرا ہوتا ہے آٹو فیلٹر تو میں میرا اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ ایڈوانس فیلٹر کیسے کرتے ہیں تو نورمالی تو ایڈوانس فیلٹر آپ کو ڈیٹا ٹیپ سے مل جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے تو پہلے یہ جان لیجی کہ ایڈوانس فیلٹر کا سسٹم کیا ہے مطلب پروسیس کیا ہے ایڈوانس فیلٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہے اس ہیڈنگ کو آپ کو پہلے سیلٹ کرنا پڑے گا ٹیبل کا ہیڈنگ کو آپ کو پہلے سیلٹ کر لینا پڑے گا دوستو تو چلیے میں ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہے اس کو پہلے سیلٹ کر لیتا ہوں یہ جو میرا ٹیبل کا ہیڈنگ ہے صرف ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہے اس کو میں سیلٹ کر لوں گا سیلٹ کرنے کے بعد میں پریس کروں گا کی بورڈ سے کنٹرول سی یا تو آپ normally home tap سے copy میں click بھی کر سکتے ہیں copy کرنے کے بعد آپ کو اس کو paste کرنا ہے کوئی بھی آپ کا table کے نیچے ہو یا کوئی بھی position میں ہو اس کو آپ paste کر سکتے ہیں paste کرنے کے بعد یہ جو copy ہوا یہ جو border یہاں پہ گھوم رہا ہے اس کو ہٹائیے escape دے کے یا تو آپ کوئی بھی sale میں double click کر کے بھی اس کو ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے آپ کو اگر یہ question دیا جائے گا ایسا question دیا جائے گا کہ آپ کو اس سٹاپس کو دیکھنا ہے جن کا سیلڈی ٹین تھاؤزن کے اوپر ہے مطلب فیلٹر میں ہم لوگ کو کوششن دیا گیا ہے کہ بیسک سیلڈی جن لوگوں کا ٹین تھاؤزن کے اوپر ہے انہی کو بس دیکھنا چاہیں گے تو ایڈوانس فیلٹر میں آپ کو ایک جگہ میں کرائٹریا لکھنے کا ضرورت ہوتا ہے دوستو تو چلیے میں کرائٹریا لکھ لیتا ہوں کرائٹریا کیا ہوتا ہے کرائٹریا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کوششن کیا ہے مطلب آپ کمپیٹر سے کیا مطلب ایکسل سے آپ فیلٹر کر کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کرائٹریا کہتے ہیں تو کرائٹریا میں آپ کو لکھنا پڑے گا بیسک کیونکہ آپ بیسک کے اوپر فیلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اوپر میں لکھیں بیسک دیکھیں فرنڈز یہ جو بیسک یہاں پہ لکھا ہے اس کا سپیلنگ اور اس کا سپیلنگ دونوں ہی سیم ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے greater than 10,000 تو greater than 10,000 میں کیوں لکھا کیونکہ مجھے دھوننا ہے کہ 10,000 کے اوپر جو بھی سٹاب سے ان کو تو یہ لکھنے کے بعد آپ کا جو تیبل ہے فل تیبل کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا ڈیٹا ٹیب میں ڈیٹا ٹیب میں جانے کے بعد آپ ایڈوانس میں کلک کیجئے ایڈوانس میں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ملتا ہے copy to another location کا ایک اوپشن copy to another location لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد criteria range کا جو boxes box میں کلک کیجئے box میں کلک کرنے کے بعد آپ کا جو criteria ہے جو basic greater than 10,000 ہے اسے سیلیٹ کیجئے پھر copy to کے box میں جائے copy to کے box میں جانے کے بعد آپ کو سیلیٹ کرنا ہوگا آپ کا نیچے جو heading ہے table کا جو آپ الگ سے سیلیٹ کر کے رکھے تھے paste کر کے sorry اس کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد ok میں کلک کیجئے تو دیکھیں یہاں پہ دوستو آ گیا ہے کہ basic 14,000 12,000 اور 11,000 مطلب یہ جتنا بھی staffs کا نام اوپر میں میرے کو دیکھ رہا ہے اس میں سے بس تین ہی ایسا staff ہے جن لوگ کا salary 10,000 کے اوپر ہے تو friends میرا یہ advance کا جو filter ہے وہ ایک دم کام کا ہے بہت ہی کام کا ہے تو چلیے دوسرا ایک filter کر کے دیکھتے ہیں تو دوسرے آپ جب بھی کوئی filter مطلب ایک filter ہو جانے کے بعد آپ دوسرا filter جب کرنے جائیں گے تو ضرور یہ یاد رکھئے گا کہ نیچے کا جو filter ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے جو result ہے اس کو ضرور delete کر دیجئے گا اور یہاں پہ جو criteria بھی ہے اس criteria کو بھی delete کر دیجئے گا اب نئے criteria کے اوپر کام کروں گا مطلب نیا question کے اوپر تو question آپ کو suppose دیا گیا ہے کی بس general کو دیکھنا ہے ادب ساری general staff کو دیکھنا ہے جن لوگ کا status general ہے انہی کو بس دیکھنا چاہیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے criteria کا جو box آپ بنائیں گے جہاں پہ آپ criteria لکھیں گے وہاں پہ آپ کو پہلے لکھنا ہے status اور نیچے میں لکھنا ہے general لکھیں لکھنے کے بعد پھر سے وہی process آپ ایک بار پھر سے دور آئیے آپ کا یہ table کو پھر سے select کیجئے پھر advance میں جائیے پھر copy to another location criteria box criteria box میں کلک کرنے کے بعد جو بھی selection دکھا رہا ہے وہ اگر آپ کا criteria box کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر سے اس کو select کر دیجئے copy to میں کلک کیجئے copy to کا selection سیم ہی رہتا ہے دوستو یہ پھر سے آپ کو select تو دیکھیں یہاں پہ بس general کا ہی نام دکھا رہا ہے تو general status کو ہی دکھا رہا ہے جن لوگ کا status general ہے انہی کو بس یہاں پہ show کروا رہا ہے تو اور ایک بار دیکھتے ہیں کہ دوسرا filter کر کے ہوتا ہے کہ نہیں تو چلی اس بار میں name کی اوپر کروں گا سپوز کوئی ایک particular name ہم کو ڈھونڈنا ہے کوئی ایک particular name ہم کو ڈھونڈنا ہے تو اس کو کرنے کے لئے آپ کو پہلے لکھنا ہوگا criteria کا box میں name اور جس name کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس name کو آپ لکھ دیجئے تو چلی پہلا نام کو ڈھونڈتے ہیں گوپی شرما لکھنے کے بعد گوپی شرما ہونا چاہیے آپ لکھنے کے بعد آپ پھر سے وہی process کو reagan کیجئے آپ کو table کو select کرنا ہے advance میں جانا ہے copy to another location میں کلک کرنا ہے criteria box دیکھئے آپ کا سیم ہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے criteria کا اور copy to کا بھی سیم رہے گا بس ok کر دیجئے تو دیکھیں گوپی شرما نام کا ایک ہی staff ہے میرا جو یہاں پہ دکھا رہا ہے تو friends اس طرح سے ہم لوگ advance filter کو کر سکتے ہیں تو friends چلیے پھر سے دیکھتے اور ایک بار name کی اوپر مطلب full name پتا نہیں یا spelling پتا نہیں لیکن first later تو پتا ہے جیسے کہ suppose آپ art سے ڈھوننا چاہتے ہیں art سے کوئی staff کا نام ہے تو آپ نام پورا یاد نہیں آرہا ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ staff کا نام art سے ہے تو اس طرح سے آپ کیسے ڈھون لیں گے جو مطلب کی آپ art سے starting کوئی staff کا name ہے تو چلی ہم کو وہی same process دوران آنا ہے آپ name کے نیچے لکھنا ہے آپ کو r r لکھنے کے بعد آپ کو پورا table کو select کرنا ہوگا data tab سے اپ کو advance میں جانا ہوگا پھر copy to another location میں کلک کر criteria range دیکھیں criteria range میں select ہوگیا ہے اب copy to box میں کلک کر ok کر دیجئے تو دیکھیں میرے friends آ گیا ہے بہت easily ki art سے میرا 3 staff ہے جو 3 وں ساتھ تب تک لیے data